ویلکم بیک ویورز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ امپورٹنٹ ٹولز کے حوالے سے ان میں سب سے پہلے ورڈ آرٹ کا ایک اپشن ہے اور ڈروپ کیپ اور ڈیٹ انسرٹ کیسے کرتے ہیں دوسرا اپشن جو ہے دوستو ہمارے پاس وہ ہے انسرٹ میں ہی ورڈ آرٹ کا اپشن ہے ورڈ آرٹ کا اپشن آپ کو کوئی بھی سٹیلیش ٹیکسٹ وغیرہ انسرٹ کرنے کے لئے کام آتا ہے آپ کوئی بھی ٹوپک لکھتے ہیں کوئی ہیڈنگ لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی ڈیزائننگ کے لئے کام آتا ہے فور ایکزمپل میں یہاں لکھنا چاہتا ہوں ایمیس ورڈ ٹیٹوریلز اس کے پروپرٹیز بھی وہی ہیں جیسے ایک ٹیکسٹ بکس کا ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کی ہیں سارے پروپرٹیز اسی طرح ہیں اس کے اندر ٹیکسٹ ڈالنے کے بعد اس کے پروپرٹیز آپ چینج کر سکتے ہیں اس کا بیگراؤنڈ آپ رکھ سکتے ہیں اس بکس کا اور آؤٹلین جو بورڈر ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں شیپس ڈیفرنٹ شیپس میں یہ آپ کو اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے پکچر کے اوپر تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک قسم کا پکچر ہے اس طرح آپ ورڈ آرٹ کو ڈیفرنٹ طریقوں سے اپنے ڈاکمنٹ کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں تیسرا جو ایمپورٹنٹ ٹول ہے وہ ہے ڈروپ کیب کا آپ نے دیکھا ہوگا ڈیفرنٹ اخباروں میں جب آرٹیکلز لکھتے ہیں یا کوئی نیوز لیٹر ہوتا ہے اس میں شروع شروع میں جب پریغراف سٹارٹ ہوتا تو اس کا سب سے پہلا جو الفیبٹ ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے اس کو نورمیل اگر ہم یہاں سے ٹرائی کریں سائز بڑھا کے تو اس سے یہ ہوگا کہ صرف اس کا سائز بڑھے گا لیکن ساتھ یہ فرسٹ لائن جو ہوگا وہ عجیب سا لگے گا یہ گیپ بھی ساتھ بڑھتا ہے اس میں اس کے لیے ایک آپشن ہے ہمارے پاس ڈروپ کیب کا اسی لیٹر کو سیلیکٹ کر کے میں ابھی کرنا چاہتا ہوں ڈروپ کیب کا آپشن یوز تو اسی سے ہی پتہ لگتا ہے کہ فرسٹ جو بھی الفیبٹ ہوگا وہ یہاں پہ سب سے یہ بہت بڑا نظر آئے گا اور باقی جو پریغراف ہے وہ اسی طرح ایڈیسٹ ہوگا یہ ایک آپشن ہے پریغراف کے لائن سے مارجن سے باہر جاتا ہے فرسٹ دوسرا یہ ایک آپشن ہے تیسرا آپشن جو نورملی پریغراف کا جو ڈیزائن ہوتا وہی ہے تو دوستو اس میں یہ جو اے لکھا ہوا ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ صرف اے اگر یہاں پہ اے کے جگہ میں کوئی اور ورڈ الفیبٹ ہوتا اگر ڈی بھی ہوتا تو اس کو بھی تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا کوئی الفیبٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح آپ کوئی بھی الفیبٹ کے اوپر یہ ڈروپ کیب کا آپشن یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایک الگ الفیبٹ بن جائے گا الگ اس کا ایک ایریا بن جائے گا بیسکلی ٹھیک ہے نا تو اس کا سائز بڑ جائے گا اور یہ سارے چیزیں ہوں گی یہ ایکچولی کنورٹ کرتا ہے ایک الفیبٹ کو ٹیکس بوکس کے اندر کنورٹ کر کے اس کو پروپر پلیس کرتا ہے آئی ہوپ کی اس میں آپ کو ڈروپ کیب ورڈ آرٹ اور ٹیکس بوکس کے جو نا امپورٹنس کے بارے میں اندازہ ہوا ہوگا اور لاسٹ میں ایک اپشن اور ڈسکس کریں گے ڈیٹ کا جہاں کہیں بھی آپ کوئی ڈوکمنٹ تیار کر رہے ہوں درمیان میں ڈوکمنٹ کے درمیان میں کہیں ڈیٹ انسٹ کرنا ہوتا ایک سی ٹیبل کے اندر یا ایک سی پریغراف میں کہیں پہ بھی تو اس کے لئے ڈیریکٹ ڈیٹ کا اپشن ہے ڈیٹ ان ٹائم کا اپشن اس پہ کلک کریں اور کون سے فورمٹ میں آپ کو ڈیٹ چاہیے وہ آپ سیلیکٹ کر کے اوکے کریں گے اسی طرح انسٹ ہو جائے گا اکتوبر ٹین آج کا ڈیٹ ہے جو سسٹم کے اندر سٹ ہوگا وہی ڈیٹ اور اس طرح آپ کسی فورمٹ میں ڈیٹ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور انسٹ کر سکتے ہیں تو دوستو آئی ہوف آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آگے آنے والے ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے نولیج میں زیادہ سے زیادہ اضافہ